اسلام علیکم جی طاقتوروں کے جو پیامبر ہیں جو ان کے پیغامات آج کل لاتے ہیں ہمارے حلقے میں صحافیوں کے اگر میں بات کروں ایسے صحافی کے جو بتاتے ہیں آکے ہمیں خبریں اور بلکہ وعید دلاتے ہیں دلاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کی گرفتاری اور اس کے بعد جو دیگر گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ ایک آخری اور بالکل فائنل تھراتل کوشش ہے فل تھراتل کوشش ہے کوشش نہیں ہے یہ بالکل کامیاب ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب جو کرش کیا جانا ہے وہ بس اس کے بعد تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے اس پہ ایک ورڈ یوز کیا انہوں نے کہا یہ بہنٹل گئے ہیں پنجابی کا ورڈ ہے مجھے گھبرا گئے ہیں اور گھبرا گھبرات کے اندر اب یہ والا پلان لانچ کر دی ہے اب خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی آپ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر پارٹیاں اس طرح خواہشات کے تابعے ہوتی ہیں اور خواہشات کے تابعے ختم ہو جاتی بن جاتی تو پھر تو کیا ہی بات تھی وہ کیا کہتے ہیں کہ گھوڑے اگر خواہشات اگر گھوڑے ہوتی ہیں تو تمام ہم جیسے غریب بھی ان پر سواری کر لیتے ہیں دیکھئے آپ نے اپنی آنکھوں سے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ ظلفکار علی بھٹو جو بانی تھے پیپلز پارٹی کے ان کو پھانسی دے دی گئی تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہوئی اس طرح نہیں ہوا کرتا کہ کسی کے جانے سے یا آنے سے پولٹیکل پارٹی ختم ہو جائے پولٹیکل پارٹی اسی وقت ختم ہوتی ہے جب اس سے جڑی ہوئی سوچ ختم ہو جائے جب اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے خیالات تبدیل ہو جائے تو اس وقت پولٹیکل پارٹی ختم ہوتی ہے ہم نے سندھ کی سیاست سٹیگنیٹ کر دی کہ وہ بار بار پیدر پیپلز پارٹی آئے زاری ہے ایکزیکلی تو جب آپ اس طرح کا غیر فطری کوئی قدم اٹھاتے ہیں چاہے وہ کسی کو قید کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی کو موت دینے کی صورت میں ہو تو اس کے اثرات کوئی اچھے نہیں ہوا کرتے ہم یہ کام مشرقی پاکستان میں بھی دیکھ چکے ہیں مشرقی پاکستان میں ہم نے کتنا عرصہ قید رکھا تھا شیخ مجیب الرحمن کو تو کیا ہو گیا تھا آلٹیمیٹی مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ نہیں رہا تو پولٹیکل پارٹیز اس وجہ سے نہیں ختم ہوتی کہ کوئی ان کو ختم کرنا چاہتا ہے شیخ مجیب اس وقت ختم ہوا جب بنگال کے لوگوں نے اس کو مجسمات ہو رہا اور اس کی بیٹی کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا لوگوں کی سوچ بدلی تو مجیب کا اقتدار ختم ہوا آپ اسی سے تو اگری کر رہے ہیں آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں بلکہ ہم نے کہا ٹھیک ہی طفیٰ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی دوست ہمارے آ کے بتاتے ہیں کہ بس فنش ختم ہو گیا آپ تو دیکھیں ذرا ہونے کیا لگا یہاں پر پلان تو کچھ اس طرح کا ہے نا نہیں وہ دیکھیں کیا ہونے لگا ہے یہ دھمکی ہے یا حالات کا تجزیہ ہے یا کچھ اور ہے دیکھیں باجوا صاحب ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے ہم صحافت کرتے ہیں اور صحافت آپ بھی صحافت کرتے ہیں اور سب صحافت ہی کر رہے ہیں صحافت ایک چیز پہ ہوتی ہے صحافت ایک تیہ شدہ میار پہ ہوتی ہے جس کا نام ہے دستور کسی بھی ملک میں اگر انگلینڈ میں ہوگی تو وہاں کے دستور اور رواج کے مطابق ہوگی اگر انڈیا میں ہوگی تو وہاں کے دستور اور رواج کے مطابق ہوگی کیا آج تک دنیا کا کوئی صحافی جرم کو پریڈکٹ کر سکے میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر پڑی تھی کہ برازیل میں کوئی شخص تھا اس نے یوں کیا کہ اپنے شو کی ریٹنگز بڑھانے کے لیے اس وقت دنیا بھر میں یہ مقابلہ چلتا تھا تو اس نے باقاعدہ طور پر پولیس مقابلوں کو کور کرنا شروع کر دیا اور اس پورے معاملے میں پولیس بھی اس کے ساتھ مل گی اور بعض اوقات مقابلہ ہوتا ہی نہیں تھا تو مقابلہ کر دیا جاتا تھا اور سب سے پہلی خبر وہ اپنے شو پہ بریک کیا کرتا تھا اور فوٹیج کے ساتھ بریک کیا کرتا تھا تو اگر تو کوئی اس طرح اپنے یعنی اس کا شوق نمو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ جرائم کی خبریں دینا شروع ہو گیا تو اب اس کو کیا کیا جا سکتا کیا کہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر بعض لوگ خبر لاتے ہیں کہ جناب مارشلہ لگ جائے گا اور کیا آپ مارشلہ کی خبر دے کے کوئی جرم نہیں کرے کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا بھائی یہ دستور شکنی ہے کیا دستور شکنی کی خبر لانا کیا اس کو صحافت کا آ جا سکتا ہے تو اس طرح بہت سارے لوگ آتے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور کچھ چیزیں باقاعدہ طور پر تینٹ اماؤنٹ دستور شکنی ہو بھی رہی ہے مثال کے طور پر آٹھ ججوں کا فیصلہ جو عدالت کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے نہیں مانا جا رہا اس کے اندر ترہ ترہ کی مین میخ نکالی جا رہی ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ جناب ہم فیصلہ نہیں مانیں گے لیکن عملی طور پر نہیں مانا جا رہا الیکشن کمیشن نہیں مان رہا اس فیصلے کو کہتا ضرور ہے کہ ہم نے تو جناب فیصلہ عدالت کا ماننا ہے لیکن وہ فیصلہ مان رہا ہے جو اس کے اپنے خیال میں یہ درست ہے تو اب جب ایسی صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ میرا خیال ہے کہ اب پھر پاکستان کے اندر پلٹیکل ریپورٹرز کی ضرورت نہیں کرائم ریپورٹرز کی ضرورت ہے اور کرائم ریپورٹرز بھی وہ ہوں جن کے کرمنلز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں پولیس کے ساتھ اچھے تعلقات والا شاید اپنا رنگ نہیں جمع سکے گا سر یہ بھی وہی کرائم ریپورٹرز ہی ہیں ریسٹ اشورڈ یہ جو آپ بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا ہے امران خان صاحب نے اس کے بارے بھی بات کی ہے کہ ہم اعتراض اٹھاتے ہیں سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر پہ اور وہ بڑے جائز اعتراض آتے ہیں میں ایز ای جرنلسٹ بتا سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ان کی صرف راہی میں کیا کیا کچھ کیا دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر کازی صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ بھی خان صاحب نے کہا یہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ اتنی لمبی لمبی سماعتوں کے دوران وہ کیا کیا ان کی تعریفیں کرتے رہے لیکن ایک چیز کو انہوں نے پھر ریٹریٹ کیا آج کازی صاحب نے اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے اور ٹو تھرڈ مجورٹی کے تھرو ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے وچ مینز کہ سٹل وہ جو پلان تھا وہ ختم نہیں ہوا باوجود اس کے کہ مجورٹی کا فیصلہ آ گیا تھا آٹھ ججز کا اس کے باوجود تین سیٹیں آپ کو یاد ہیں ابھی پچھلے دنوں کازی صاحب نے دی ہیں دو سو بارہ تو وہ کروا بیٹھے ہیں جی یو آئے کے ساتھ بھی روابط وغیرہ چال رہے ہیں کسی طرح سے کازی صاحب کو ایکسٹینشن دیکھئے پاکستان تحریک انصاف اس کی حکمت عملی مجھے یوں لگتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کازی صاحب کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے اور کازی صاحب خیر خیریت سے چلے جائیں اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی اور کسی درجہ میں درست بھی ہے خاص طور پر جو تین نشستوں والا فیصلہ ہے اس کا استدلال دیکھیں تو وہ کسی بھی قانون شناس شخص کو ماننا مشکل ہوگا لیکن ظاہر ہے عام قانون شناس سے ملند تر ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قانونی تفہین عقیل عباسی صاحب عقیل عباسی صاحب کا فیصلہ مجھے زیادہ قرین قانون معلوم ہوتا ہے لیکن اب دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر جس طرح ریمارکس دیتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری عدالت میں اور عدلیہ میں جو رسمیں ڈالی ہیں جو انہوں نے سنتیں اپنی چھوڑی ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ چلا جائے لیکن بہرحال ان کا سامنا تو انہیں کرنا پڑے گا قاضی صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ قومی سملی کے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اگرچہ وہ اجلاس نہیں تھا لیکن سیاستدانوں کے جھرمت میں بیٹھے تھے پی ڈی ایم کے اور وہ آئین کی بالہ دستی کے لیے وہاں گئے تھے دیکھئے وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں اس کے بعد جس طرح انہوں نے خطوط لکھے جس طرح عمر عطاب مندیال صاحب کو مشکل میں ڈالے رکھا جس میں دو گروپ بن گئے عدلیہ کے اندر ایک گروپ کی سربراہی جناب قاضی فائز عیسیٰ سے منصوب کی جاتی تھی ووک کرتے ہوئے صافیوں سے مل بھی لیتے تھے ووک کرتے ہوئے صافیوں سے مل بھی لیتے تھے اور پھر انہوں نے کچھ بات بات چیت بھی کی پھر بعض اوقات ان کی تقریریں بھی ایسی تھی کہ وہ پوری کی پوری نشر ہوتی سوا سوا گھنٹے کی تقریر ان کی نشر ہوئی ہم نے دیکھا پورے میڈیا پہ نشر ہوئی تو اب یہ ساری چیزیں تو جس طرح عضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک ایک ناپسندیدگی کا جو انصر ہے وہ بھی چھپائی نہیں چھپتا اور دونوں کے درمیان عمران خان صاحب اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں ماضی میں جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیان کرتے رہے ہیں اور جیسے خان صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ ہم سے غلطی ہوئی جو ہم ریفرنس لے کے آئے تھے اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ قاضی صاحب کے یہ جو دل میں یہ جو پھانس ہے یہ نکل ہی نہیں رہی اور وہ کچھ اس کو ذاتی سا لے بیٹھے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ جو خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہیں یا کوئی بھی بندہ اگر ڈر رہا ہے اس جیسے کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یا نظام قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کی گیارنٹی بھی تو قاضی صاحب ہیں میرا نہیں خیال اس سسٹم کی گیارنٹی قاضی فائز عیسیٰ بہت بڑی گیارنٹی ہیں قاضی فائز اس سسٹم کی گیرنٹی نہیں ہے اور یہ میں آپ کو ارز کر دوں بس یہی پہ یہی پہ اختفاء اسی تک اختفاء کریں نہیں سید دیکھیں قاضی صاحب کے تھرو بہت کچھ ہو رہا ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس سسٹم یعنی کہ مصر رہنا کہ یہ یوں ہی چلے گا معاملہ اس ایک جماعت کو چاہے اس کے ساتھ کروڑوں ووٹرزوں ہم نے نہیں آنے دینا ہم نے سوچ لیا وہ کوئی اور ہوگا لیکن بلے کا نشان لے لینا پھر اس کے بعد دیگر معاملات کے اندر الیکشن کمیشن کی معاونت خود فرما دینا پھر بیروکرسی کے تھرو الیکشن کروا دینا اور پھر اس کے بعد اور بہت سارے کیسز قاضی صاحب گیرنٹی ہے نا پی ٹی آئی کو کرش کر کے رکھنا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا دبا کے رکھنا ہے بلکل دبار کے ساتھ لگا کے وہ بھی نکر کے اندر قاضی صاحب کر رہے ہیں یہ سارا کچھ قاضی صاحب کر رہے ہیں قاضی صاحب اس سسٹم کی گارنٹی نہیں ٹھیک چلے میں اب آپ الفاظ چینج کر لیتے ہیں اب آپ اس فرق کو سمجھ گئے ٹھیک تو قاضی صاحب دیکھیں بلکہ look at what has recently happened دکھان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یار ایک کیس چل رہا ہے ناب اس پہ تفتیش کر رہی ہے وہ القادر ٹرسٹ والا جو ہے قاضی صاحب ایک اور کیس میں جو کوئی پاڑوں پہ ملٹری لینڈ الارٹ کرنے کا چکر ہے وہاں پہ وہ بیچ میں ملک ریاض لیا ہے اٹھا کے ریمارکس دے رہے ہیں وہ اس کیس کے بارے میں جو جس پہ ناب تفتیش کر رہی ہے اثر انداز ہونا نہیں ہے میرا خیال ہے یہ اسی تناظر میں دیکھا جائے گا اور خاص طور پر جب ایک پارٹی جس کو قاضی صاحب کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور وہ بار بار اس بات کا اظہار بھی کرتی ہے اور اس پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے ایک مقدمہ ہو اور اس کو اوپر قاضی صاحب کا تفسر ہے ایک تیسرے قسم میں آ جائے وہ ایک ایسی ہی بات نظر آتی ہے جس میں شاید کوئی اثر انداز ہونے کی انہوں نے کوشش کی لیکن میں آپ کو ایک اور بھی ارز کروں عدالتی نظام میں قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہمیت ہے چیف جسس ہونے کے ناتے وہ تو بے پناہ ہے لیکن قاضی صاحب کی جو ساکھ ہے شخصی اس پہ تھوڑے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کافی صاحب کافی مطبع اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ ملٹری کوٹس والا معاملہ دیکھ لیں اس کی کچھ شکیں ابھی سسپنڈ ہیں مطبع اس کیس میں ملٹری آکٹ کی اور ٹین اے کے حوالے سے جو اس میں آرڈرز تھے وہ سسپنڈڈ ہیں اچھا وہ کیوں نہیں دوبارہ لگ رہا قاضی صاحب باجوہ صاحب باجوہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لندن میں یا امریکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ جس گفتگو کو جس طرح آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ فیکٹ ہے نا اس پہ قاضی صاحب مجھے یہ تو نہیں بلا سکتے کہ یار ہاں میں نے نہیں لگایا تو تم کون ہوتے پوچھنے والے بات یہ ہے کہ دوسری طرف معاملہ بن رہا ہے کہ امران خان میں بھی آپ کے خیال میں جن کو پہلے کبھی بلائیا انہوں نے واقعی کچھ کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے لیے میرا مشورہ ہے ہمیں پاکستان میں رہ کے بات کرتی ہے درنا کسی سے نہیں ہے احتیاط ضروری ہے اور ہمیں پاکستان میں رہ کے جو بھی لڑائی کرنی ہے لڑنی ہے وہ یہاں رہ کے کرنی ہے ہمیں ایسی نوبت نہیں آنے دینی چاہیے کہ ہمیں بھاگنا پڑے اور انشاءاللہ رجیز ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں اور بھاگنا بھی کیوں پڑے اور بھاگنا بھی کیوں پڑے ہمارا ملک ہے اور انشاءاللہ آگے معاملات بہتر ہوں گے لیکن پوزیٹیف کرٹیسزم تو ہو سکتے ہیں پوزیٹیف کرٹیسزم کرٹیسزم اور پوزیٹیف خیر آگے چلتے ہیں کنسٹرکٹیف کرٹیسزم کیا لے چلیں خیر آپ کے والی بات کی آپ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ اس پاکستان میں ایک ہی چیز جو فراوہ آئے نب وہ نالائقی ہے خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یار ہر جگہ پہ آپ نے فراڈ قسم کے لوگ بٹھا دی ہیں پولیس ایف آئی ای نیب یہاں ہی تک وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نب وہ آگے نظام خراب کر رہے ہیں میرا تو کچھ نہیں جا رہا آپ پاکستان کا بیڑا کرک کر رہے ہیں پھر اگین آئل کم بیک تو دیٹ پوائنٹ ایک پھر ایک آفر ہے کہ یار ایسے نہ کریں ملک کا کام آپ خراب کر رہے ہیں آپ اوبرال کچھ ملک کا بھی سوچیے آپ ابھی تک وہیں پہ دماغ لگا کے بیٹھے میں کہ بھائی جو ہم نے سوچ لی ہے وہ بس حرف آخر ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا نا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر جگہ غلط لوگ اپائنٹ کیے جا رہے ہیں فراڈ لوگ فراڈ میرا خود اپنا تاثر خان صاحب کے دور حکومت کے بارے میں بھی یہ تھا تو میں نے ان سے ایک تفعہ یہ کہا بھی تھا میں نے کہا خان صاحب آپ نے جس قسم کے لوگوں کو اپائنٹ کیا ہے جس قسم کے لوگوں کو آپ لگا رہے ہیں یہ کچھ زیادہ اچھی بات تو نہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے تم لوگ بتاؤ ان سے جب بھی کوئی انہیں مشورہ دیا جاتا تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے تو فوراں عمران خان صاحب آگے سے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تم لوگ بتاؤ بندہ بتاؤ جو یہ کام کر سکے انہی میں صلی اللہ دانا ہے یہ بات جی اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی بندے نہیں ہیں پاکستان میں اس لیے آپ کو بندے انہی میں سے چن کے آپ کو لگانے پڑنے ہیں اور آپ ٹرائل کرتے رہیں گے لوگوں کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتا رہے گا کچھ اچھے ثابت ہو جائیں گے کچھ برے ثابت ہوں گے آپ کو یہی کرنا ہے کم از کم آپ ان لوگوں کو تو نہیں لگا سکتے جو جید قسم کے چور ہیں یا جو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کرپشن ہی کرنی ہے وہ لوگ لگائیں گے جن کو بہرحال آپ کچھ ان سے توقع ہے یا کم سے معاف کیجئے گا کم سے کم ان کی سلیٹ صاف ہے ایک محکمہ کا لہور کا صوبائی محکمہ تھا صوبائی محکمہ ہے لہور سے متعلقی ایک محکمہ ہے اس کے ایک افسر لگے وہ افسر صاحب جو تھے ان کی وہ کچھ اتنے زیادہ کرپٹ تو نہیں تھے لیکن ان کا صرف ایک ہی خیال ہوا کرتا تھا وہ خیال تھا کہ جناب دیکھیں وہ جو فلاں افسر ہے نا وہ چونکہ شباسیف کے ساتھ رہا ہے وہ چونکہ نواسیف کے ساتھ رہا ہے تو اس کو کیوں لگائیں ایک دن میں نے خود اس محکمہ کی کارکردگی کا مطلب پڑھنا شروع کیا ہوتا ہی ہے نا کہ ایک نیا افسر آیا اور پھر نئی نئی حکومت آئی تھی تو پھر نئی نئی حکومت آ رہی ہو تو ہر صحافی ذرا غور سے دیکھتا ہے کہ جو اس نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے کہ نہیں تو جب میں نے اس محکمہ کا نمبر آیا ہم اظاہر ایک سٹڈی کرتے رہتے تھے تو اس سٹڈی میں پتا چلا کہ اس محکمہ میں کرپشن تو رکی نہیں لیکن کام بھی رک گئے ہیں کرپشن اگر کم ہوئی ہے تو کام بھی رک گئے ہیں اور وہ صاحب جو تھے ان کا صرف ایک ہی تھا کہ جناب میں بڑا زبردست آدمی ہوں میں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی لیکن آپ نے کبھی کبھی کام بھی نہیں کیا تھا تو اب یہ بتائیں کہ اماندار آدمی اور کام نہ کریں اس سے بہتر کام کرنے والا آدمی ہے جو تھوڑا بہت گڑڑ کر لے آپ کیا کریں گے آپ کے سامنے یہ وزیراعظم کے سامنے چوائسز ہوتی ہیں یہاں پہ دو چیز ہیں اچھا اب جو عمران خان صاحب نے مجھے ایک تفاہ خیر انہوں نے کہا کہ دوسری انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کچھ میری مجبوری ہیں بھی ہیں میں نے کہا جی کیا مجبوری ہیں کہتے ہیں کچھ تم سمجھتے ہو کچھ میں نہیں کہہ سکتا تو میری کچھ مجبوری ہیں بھی ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں کو لگانا پڑتا ہے خیر جناب اب جو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو لگا رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوور ای پیریڈ آف ٹائم وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہر صورت میں بندہ صرف ٹھیک لگنا چاہیے بے شک کرسی خالی رہتی ہے تو خالی رہتی ہے بلکہ ٹھیک تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں کسی بھی لیڈر کی گرومنگ جو اس کا بن جانا وہ آپ دیکھ لیجی کہ بن گئے نا یہ اس اصول کو وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ اس چیز پہ نہیں رہنا کہ آپ آپ اپشن جو بیسٹ اپشن ہے وہی لگنا چاہیے ورنہ فارق ہو جانا چاہیے ہاں اور اپنے وزیروں کے بارے میں ظاہر ہے ان کے پاس تھوڑی سی مرضی تھی نا اپنے وزیر لگانے میں اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وزیر صاحب جو تھے وہ ان سے باقاعدہ طور پر احتجاج کرنے پہ اتر آئے انہوں نے کہا کہ سر آپ ایسا کریں کہ مجھے نکال دیں اگر آپ نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس وزیر صاحب کی گاڑی ان کی بیگم لے کے گئی سرکاری گاڑی اسلام آباد کے اندر ہی اور وہ ایک شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑی تھی اور وہاں سے کسی نے تصویر لے کے عمران خان صاحب کو بھیج دی اب عمران خان صاحب کی مسئیبت یہ ہے کہ ان تک ایکسیس بھی بہت ہے سب لوگوں وہ تقریباً اوپن ڈور پالیسی ہے یعنی اگر پارٹی کے لیے تو ظاہر ہے کچھ درجہ بندی ہوگی لیکن عام آدمی جو غیر سیاسی ہے ان تک بڑے آرام سے پہنچ سکتا اچھا انہوں نے وہ تصویر جو ہے جو کابینہ سے متعلق گروپ تھا اس میں ڈال لئی اور انہوں نے متعلقہ وزیر کو ٹیک کیا اور پوچھا کہ جناب یہ آپ کی گاڑی یہاں کیا کر رہی تھی تو اس پہ وہ انہوں نے آ کے ہاتھ جوڑ دیئے اور اپنی بیوی کو بھی جا کے بتایا کہ بھائی آپ مجھے وزیر نہ سمجھے تو وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جب انہیں پتا چل جاتا تھا تو اتنے سخت تھے اب یہی وجہ ہے کہ اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی کابینہ کے کسی بھی شخص پہ کوئی بڑا مقدمہ کرپشن کا نہیں بند تھا ایبسلوٹی شروع شروع میں آیا تھا کہ اس نے اتنے عرب کی کرلی بھو کرلیا ہوتا اب تک تو جس طرح رگڑا لگا ہے اس میں تو کیا کچھ نہیں نکل سکتا تھا اچھا یہ سارا کچھ کنیکٹ کر لیتے ہیں ٹاپک تھوڑا سا میں نے چینج کرنا ہے یہاں پہ یہ تمام جتنے ادارے ہیں پولیس ایف آئی ایر نیاب کی میں بات کر رہا تھا اس کے علاوہ ہم سے پہلے تھوڑا سی عبلیہ کی بات کر رہے تھے اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں بقدر جسہ ہر ایک اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ لیٹ می سیٹ کہ آئین میں در جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کو بائلیٹ کس طرح سے کرنا ہے جو عام لوگوں کے رائٹس ہیں قانون کو کہاں سے آپ نے اچھا صرف اس کو بائی پاس نہیں کرنا اس کو بینڈ کیسے کر دینا ہے پکڑ کے مضاق بنا دینا ہے قانون کا اس موقعے کے اوپر جب سب سے زیادہ انڈر پریشر ہو ایک پارٹی اور ایک بڑی پارٹی ہے لیکن بہرحال دوسری طرف سے بھی پورا زور ہے اس کے اندر بکرنگ چل رہی ہو وہ اس کو ٹھونگے مار رہا ہو وہ اس کی دھونکی چل رہا ہو وہ اسے چونچے مار رہا ہو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے مجاب اور کیپ میں لگ لگ پارٹے کر لیتے ہیں قانون کی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال دوں ایک دفعہ میں سکھر سے آ رہا تھا اور ہمارے دوست ہیں علی جان صاحب وہ گاڑی چلا رہے تھے میں ان کے ساتھ پیٹھا تھا تو وہاں پر ٹرافک کے جو کیمرے ہیں وہ لگے ہوئے تھے اس وقت اب بھی لگے ہوں گے اور وہ سپیڈ کنٹرول ہو دیتے تو سپیڈ پر ظاہر ہے علی جان صاحب عادتاً درہ تیز گاڑی چلاتے ہیں اور تیز چلاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر گاڑی بہرحال ان کیمروں نے ان پر کنٹرول رکھا ہوا یہ کہ ہم ایک جگہ پہنچے جب غالباً رحیمی آر خان کے قریب یا اس سے کچھ آگے تو ہمیں موٹر وے کی ایک گاڑی نے رکا اور ہم دونوں ششدت رہ گئے کہ ہم نے تو کوئی ایسی جگہ نہیں گزری کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ گاڑی اس متعین ہے یعنی ایک سو بیس سے اوپر گئی ہو تو یہ کیوں روک رہے ہیں جب روکا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کافی دیر سے ایک ہی لین میں آ رہے ہیں ٹاپ والی لین میں اور موٹر وے خالی ہے موٹر وے خالی ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہے تو ہم نے کوئی بلوک کر لیا لیکن کچھ دیر ہم شاید اوورٹیکنگ والی لین میں آیا ایک ہوتا نا کہ خالی ہے تو اب چلتے چلے جا رہے تو میں نے اس سپاہی کو ایک کہا وہ جو صاحب تھے موٹر وے والے میں نے کہا آپ نے جو کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں قانون کا مزاق اڑانا آپ نے قانون کا مزاق بنایا ہے صرف ہمیں روک کے آپ نے اپنی قوت کا ثبوت دیا ہم آپ کی وردی کے احترام میں رک گئے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ چالان آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یعنی گاڑی بھی چل رہی ہے پیچھے بھی گاڑیاں نہیں ہیں کوئی ابسٹرکشن بھی نہیں ہیں تو وہ صاحب درہا کچھ شرمندہ ہو گئے لیکن انہوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ اچھا یار مطمی سے لوگ ہیں جانے دو سر میں پاکستان کے بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سپاہی کی اوقات تھی نہ قانون کے مزاق بنانے کی بڑے آدمی کی صلاحیت بھی وہی ہے یہ میں آپ کو علی وجہ البصیرت بھی بتا رہا ہوں اور بر بنائے اطلاع بھی بتا رہا ہوں اور خود پر بیٹی ہوئی بھی ارز کر رہا ہوں پاکستان میں نالائکی کا عالم یہ ہے اس میں اب آپ یہ چھوڑ دیں کہ فلاں محکمے میں نہیں تھے فلاں محکمے میں ہیں فلاں محکمے میں کم ہے فلاں محکمے میں سے آتا ہے پاکستان میں نالائکی سکہ رائج الوقت ہے جب آپ نے ایک نالائک کو اوپر بٹھا لیا اکبر صاحب تو وہ جو نیچے ہے وہ لائک کو نکالے گا انسیکیور ہو جائے گا اور وہ نالائک کو ہی اوپر لے کے آئے گا اور اب ہر وہ شخص نوکری کر رہا ہے جس کے جو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جس کے گھٹنوں میں دم نہیں رہا جس کے اندر ریڈ کی ہڈی نہیں ہے وہ جہاں کوئی بڑی کرسی دیکھتا ہے فوراں قدم بوسی کے لیے تیار ہو جاتا ہے فوراں سجدہ ریز ہو جاتا ہے یہ خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے جو پاکستان کی سیول سرویس جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ساری کی ساری وہی ہے which is so to say cream of the country now it's not cream of the country یہ تلچھٹ ہے ہماری نہیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں وہ بڑا ایک مزیدار ایک saying ہے کہ cream rises to the top but so does come اور یہ خر ویشس سائیکل وہ چل جاتا ہے میرا خرد یہاں پہ ایک اور target یہ تھا کہ یہ تمام جو مل کے کر رہے ہیں قانون کا مزاق یا آئین کا جو توڑ رہے ہیں بائیلیشن کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ نہیں دیوار کے اندر چن دیا جائے ایسے موقع کے اوپر تحریک انصاف کے اندر جو دھڑے بازی گروہ بندی کی باتیں کہ میرا سے اس نے پوچھا نہیں تو یہ بندہ کیوں لگ گیا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں میں آن سے ریزائن کر رہا ہوں وہ وہاں سے نکل گیا ہے اس وقت تو ان کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے ٹرین کا اینجن اگر نہ ہو تو ڈبے چاہے نظم میں کھڑے رہے ہیں کتار میں کھڑے رہے ہیں یا الگ الگ کھڑے رہے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی کا اینجن ہے عمران خان اور اینجن کے بغیر ڈبے کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے جو اس طرف کی ڈھلوان دیکھتا ہے اس پہ چل پڑتا ہے اس سے زیادہ اس لڑائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس میں کوئی ٹو مچ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار اس طرح سے پریس کانفرنس کر دینے سے یا ٹی وی شو میں بیٹھ جانے سے یا بیان دے دینے سے تو معاملہ اب آگے نہیں بنے گا اور وہ نظر بھی آ رہا ہے مطلب آپ نے ووٹس بھی سب سے زیادہ لے لیے پھر بھی آپ سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے تو پھر ایک آخری طریقہ جو آئینی طریقہ ہے آپ کا فنڈمنٹل رائٹ پیس فول اسمبلی کا وہ عدالتیں اجازت نہیں پھیر اجازت نہیں ملتی تو دو طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئے کے اندر ایک یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے ہمیں تو کرنا چاہیے نا ایجیٹیشن کی پولٹکس اس سے شاید کچھ نتیجہ نکلے دوسرے والے ہیں وہ انتظار کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں غلط کون ہے ٹھیک کون ہے الگ بات ہے یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اگر اس سے زیادہ مزید ایجیٹیشن کی طرف پی ٹی آئے جاتی ہے will that bear some fruit for پی ٹی آئے کو اس کا کپال ملے گا اکبر آپ کبھی بھی کوئی بھی پلٹکل پارٹی کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں یعنی جب اس کا آپ تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ آپ کو ڈافز بھی ملتے ہیں اور ہاکس بھی ملتے ہیں فاختائیں بھی ملتے ہیں اور شاہین بھی ملتے ہیں ایک موقع تھا کہ میاں نواسیف صاحب کو یہ مشروع بھی دیا جاتا تھا تن کے رکھو I'm sorry to use the word لیکن بہرحال یہ بڑے ایک آدمی سے منصوب ہے اور کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے میاں صاحب بس ویلس فائی کرو تو نکلو یہ بات اور یہی مشابرت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی ہر وقت دستیاب رہتی ہے عظیمت کا راستہ اور مسئلہت کا راستہ ان دونوں کا رخ ایک ہی طرف ہو بے شک لیکن ان دونوں پر چلنے والوں کی اپنی اپنی طبیعتیں اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ان دونوں راستوں کی مشکلات ہوتی ہیں اب پاکستان میں وہ راستہ جس کو عظیمت کا راستہ کہتے ہیں اس پہ چلنے والے لوگ کم ہیں آپ ہر کسی سے یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں مسئلہت کا راستہ سب لوگوں کو سوٹ بھی کرتا ہے کیونکہ اس میں کچھ زیادہ قربانی نہیں دیلی پڑتی لیکن سمرات بھی تو اتنی کم ملتے ہیں تو اب جو عظیمت کا راستہ ہے یعنی کوئی بھی آپ کے سامنے مقصد ہو اس کے حصول کے لیے آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور راستے میں آنے والی ہر مشکل کو پرتاشت کیے چلے جا رہے ہیں عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن جرت بھی آپ کے اندر ہے تو ظاہر ہے اس طرح کے لوگ بہت کام ہوتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے لیے عظیمت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے تو آپ ظاہر ہو جن میں بھی تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میری ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا پنجاب میں کرنے نہیں دیتے یار باہر نکلیں گے زیادہ زیادہ گرفتار کر لیں گے نا آپ کو تو ابھی کونسا یہاں پہ کوئی عیشیاں چل رہی ہیں تو ایک کام کیوں نہیں کرتے وہ یہ کریں کہ یار نکلیں آپ کو ووٹ اس وجہ سے ملے اچھا یہ ایک کا نہیں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے ووٹ آپ کو اس وجہ سے ملے انجوائے کرے یا کوئی فلانی کرسی اور یہ سب معاملات انجوائے کرے تو جاتے ہیں اس ہرے جیل میں تو چلے جائیں اس سے خبر ہی بنے گی نا اس سے پریسری ڈیویلپ ہوگا اور تو کچھ آراب نظر نہیں آرہا آپ کے خیال میں یہ درست دیکھیں پارٹی میں مایوسی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جس طرح یعنی یہ مایوسی صرف پارٹی کی نہیں پی ٹی آئی تو چلی یہ ایک جوز ہے نا سوسائیٹی سوسائیٹی کے اندر یہ مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یار اب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جو بزنسز کو افیکٹ کر رہے ہیں بزنسز جو ہمارے ہمارے روزگار چلاتے ہیں ان کو افیکٹ کر رہے ہیں اب جو پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں اب بجلی کے آپ ریٹس دیکھ لیجئے آپ کو اس پہ ایک سیریس قسم کا پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص چاہیے جس کو لوگ لک اپ کریں جس کے اوپر لوگوں کو بھروسہ ہو جب آپ فارم سنتالیس کی حکومت بنائیں گے تو وہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوگا ٹھیک بالکل سیکھ دیکھئے میں اس کی ایک سادہ سی مثال ارز کرتا ہوں کہ کوئی آپ کے گھر میں آئے اور آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہے کہ سچ بولنا اور بل ٹائم پہ جمع کرانا اور یہ کہہ کے چلا جائے اور آپ پہلے بھی سچ بول رہے ہیں پہلے بھی بل ٹائم پہ جمع کرانا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ بہت خوش ہوں گے اس بات پہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک اس نے جرم کیا ہے آپ کی احانت کی ہے دراندازی کی ہے یہی معاملہ اس کے پاس اس چیز کو کہتا ہے اس کے پاس لیجٹیمیسی نہیں تھی لیکن یہی مشورہ آپ کے والد یا آپ کے بھائی یا آپ کا دوست آپ کو دے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ ایک لیجٹیمیٹ جگہ ہوتی جب گورنمنٹ جو ہے اپنی پریٹیکل لیجٹیمیسی سے اور لیگل لیجٹیمیسی اس کی کوئیشن ہو اور پریٹیکل لیجٹیمیسی ہو ہی نہ تو اس کے بعد وہ درست بھی کہہ رہی ہو تو اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ کو فری این فیر الیکشن کے ذریعے منتخب کرتا ہوں مت چاہیے اب ہم نے چونکہ یہ کام نہیں ہونے دینا تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ آپ سب کچھ آپ تضاد اندر تضاد میں گرفتار ہوتا چلے جا رہے ہیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ ڈیجٹل میڈیا کی مثال لیں آپ انٹرنیٹ پہ ہم آج کل قدگنے لگا رہے ہیں لیکن ہماری ریاست ہماری حکومت کیا کہتی ہے حکومت کیا کہتی ہے کہ ہم آئی ٹی کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو فلان ٹائم تک دو ارب ڈالر تک پانچ ارب ڈالر تک یا دس ارب ڈالر تک لے کے جانا چاہتے ہیں ایسا ہی ہے نا یہ ہے آپ کی سٹیٹڈ پوزیشن اچھا آئی ٹی کی ترقی کرنی ہے انٹرنیٹ کی بکر پوزیبل ہے نا بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے اچھا کیا فری فلو آف آئیڈیاز کے بغیر آئی ٹی کی ترقی ممکن ہے نہیں قتل نہیں اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اب آپ ذرا دیکھیں کہ ریاست ایک طرف کیا کہہ رہی ہے اور دوسری طرف کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ ہماری جو ایسا ای ایف سی ہے ایسا ای ایف سی نے بھی جو تارگٹ سیٹ کیے ہوئے وہ کیا ہے آئی ٹی کی گروت لیکن دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں اچھا آئی ٹی کی گروت انٹرنیٹ کے بغیر فری لانسرز کے بغیر آئی ٹی پروفیشنلز کے بغیر ہو سکتی ہے کتن نہیں ہو سکتی بلکہ آپ جو پرسیپشن دنیا میں ڈیولپ کر رہے ہیں اور پھر یہ بہت سمیلر سے تک چلے گا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ٹھیک کر لیں بعد میں چیزیں لیکن جو پرسیپشن کریئٹ ہوتی کسی نے آپ سے پوچھنا ہے آکہ یہاں پہ کہ یار آپ کی پرسیپشن بڑی بری ہے تو ہم بزنس شفٹ کر لیں کسی وار ملک میں نہیں کر جائیں گے سب کر جائیں گے دیکھئے اب پریکٹیکلی ہو رہا ہے یہ جو آئی ٹی کا بزنس ہے پاکستانیوں نے چونکہ بہت سارے فری لانسرز نے اپنا نام بنا لیا ہے تو اب لوگ ان کو ویزے بھی دے رہے ہیں لوگ ان کو بلا بھی رہے ہیں آپ کو آئے روز پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے اردگرد کام کرنے والا کوئی خاندان کا لڑکا کوئی دوست آباب میں سے کوئی بچہ نوجوان کوئی بچی اچانک پتہ چلتا ہے آپ کو وہ امریکہ چلا گیا اچانک پتہ چلتا ہے وہ انگلنڈ چلا گیا آسٹریلیا چلا گیا پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں کن ملکوں میں لوگ جا رہے ہیں دبائی تو بالکل یوں ہے کہ جیسے گھر جیسی بات کی ہوئی تو جب آپ کی جو آئی ٹی پروفیشنلز جائیں گے تو ان کے بغیر کون سی ترقی ہوگی سریعی تو پھر پورا ایک پیکج ہے نا تباہ کرنے کا ایک طرف سے آپ نے جن کے پاس پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے ان کو حکومت نہیں دینی بلکہ ذہن بنایا وہ ان کو آنے نہیں دینا فری این فریر الیکشنز کی طرف آگے ابھی تو کوئی تازہ چانس نظر نہیں آرہا اگر وہ آتا کسی طور پہ وہ جو سیٹس کا معاملہ وہ نہیں آپ نے ہونے دینا دوسری طرف سے آپ نے گروتھ کو بھی سٹنٹ کرنا ہے خود اپنی پولیسیز کے تھو آواز بھی آپ نے دبانی پرسپشن بھی آپ نے قراب کرانی it's a recipe to disaster اور بالویس صاحب میں آپ کے کرس کروں یہ جو بہت سارے لوگوں کو خوف ہے نا کہ جناب یہ بن جائیں گے جس سے اس قاضی فائزی صاحب کو extension مل جائے گی اچھا two third majority کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا باجوا صاحب جو بھی ہو جائے قاضی صاحب کو پانچ سال نہیں پچاس سال کی extension مل جائے اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا کرے اور جس جس کو extension چاہیے وہ لے لے اب جو حالات ہیں نا جو نیا سورج ہے اس نے طلوع ہو کے رہنا ہے اب یہ رکتا نہیں ہے یہ چڑھتے ہوئے سورج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں آئینی تربیم سے it can only get as much worse جتنا ہو گیا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ when the goings get tough the tough gets going اس حوالے سے چلیں اچھے کیوں امید رکھنی چاہیے عبیب صاحب بڑے optimistic آدمی ہے لیکن وہ logically سوچا جائے تو کچھ یوں ہی نظر آتا ہے کہ اس سے برا اور کیا ہوگا خیر آپ نے دیکھا بہت شکریہ اپنا feedback دیجئے گا اللہ حافظ